بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیادیت سے ہوں گے اللہ پر شکریہ رجی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ لکی ون مال کی جو ون ڈالر شاپ ہے اس کا ویزٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آئی ہوب کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو بہت انجوائے کریں گے مجھے ساتھ رہیے گا ابھی جو ہے میں آپ لوگ کو لکی ون مال کا جو ہے ویو دکھا رہی تھی کہ یہاں پر بہت اچھا جو ہے ویلنٹین دیکھ کے حوالے سے ان لوگوں نے دیکوریشن کری ہوئی تھی اور پھر ہم لوگ جو ہے یہ جو ہے ون ڈالر شاپ جو ہے لکی ون مال میں سب سے جو ان کا نیچے پرسٹ فلور ہے براؤن فلور ہے سوری اس پر ہے یہ ون ڈالر شاپ تو آئیے آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ون ڈالر شاپ میں کیا ہے تو مجھے نہیں انتازہ تھا کہ ادھر کیا کیا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی بہت شیئرنگ آپ لوگ کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میری طرح ویزٹ نہیں کیا میرا تو خیرفت ویزٹ ہو چکا ہے جنہوں نے ابھی تک ون ڈالر شاپ کا ویزٹ نہیں کیا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن میں سچ بتاؤں کہ مجھے اس ون ڈالر شاپ کا کوئی بھی اتنا ایس تچ کوئی فائدہ یا کوئی بھی وہ نہیں مرلپ کے نظر آیا کیونکہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بہت ہی لوکل چیزیں تھیں اور بہت ہی تھرڈ کلاس چیزیں کہا جا سکتا ہے وہ چیزیں تھیں اور کہنے کو ون ڈالر شاپ ہے لیکن یہاں پر جو ایکسپنسف چیزیں تھیں تو کچھ چیزیں یہاں پر بس دو تین چیزیں مجھے بلاسٹک کی جو ہے وہ اچھی لگی جس طرح کا یہ ہے یہ کیوبز ہے کیوبز ٹری ہے یہ بہت اچھی رمضان کے لیے اگر چٹنی وغیرہ آپ کیوبز میں بنا کر رکھنا چاہے تو اوپر سے یہ ہے کہ اس کا ڈھکن بھی ہے تو اچھے آپ کے کیوبز بن سکتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ تھوڑے بہت جو بچوں کے لینچ باکس تھے یہ بہت تھوڑے اچھے بجے لگ رہے تھے اس کے علاوہ یہ پلیٹس تھیں یہ جیسے بچوں کو کیچپ اور ساتھیں مارنیز دیں اور فرائز وغیرہ دینا ہو یا برگر دینا ہو تو یہ ڈش بھی بہت اچھی تھی اچھے ٹری تھیں سکوائر میں شیپ میں بھی تھی اور سرکل شیپ میں بھی تھی یہ دو طرح کی تھی اور ان کا مٹیریل بہت اچھا تھا باقی میں آپ جیسے جیسے آپ لوگوں کو چیزیں دکھاتی رہوں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کس چیز کا مٹیریل بہت ہی تھرڈ گلاس تھا یہاں پر یہ جو بوٹلز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ ایسے ہی تھی اور یہ آپ لوگوں کو شیشے کے جو گلاس اور کپس وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ ٹکس پیس تھے لیکن جب ہم نے ان سے پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈالر میں مطلب ایک ڈالر میں سیونٹی فائف روپیز میں صرف تین کپ ملیں گے آپ کو تو کہنے کو ایک ڈالر شاپ ہے لیکن بہت زیادہ یہاں پہ مطلب کچھ اتنا خاص نہیں تھا اور یہ بلکل لوکل بچوں کے بیرڈز وغیرہ تھے بلکل لوکل تھے کوئی کسی کام کے بھی نہیں تھے اور یہ بچوں کے فیڈر وغیرہ تھے یہ بھی بلکل لوکل کمپنیوں کے تھے بلکل لوکل سے تھے کپڑے تھے تو وہ بلکل ہی تھرڈ کلاوس بہت ہی گھنڈا مٹیریل تھا میں تو فرس ٹائم میرا ایکسپریئنس تھا اور بہت ہی برا ایکسپریئنس رہا میرا ون ڈالر شاپ کا مجھے بہت زیادہ شاک ہو رہا تھا لیکن میں بہت زیادہ ہوئی ہوں مجھے نہیں اچھے لگا پلاسٹک بہت زیادہ رف پلاسٹک کا سامان تھا بہت زیادہ رف پلاسٹک کا سامان تھا بہت کم چیزیں مجھے ایک دو چیزیں ہی یہاں پر کام کی لگے تھیں اور یہ سٹیل کی آپ کو پلیٹس نظر آنی ہیں یہ سٹیل اتنا ہلکا تھا بلکل رف سٹیل تھا بہت ہلکا والا سٹیل تھا اور یہ پلاسٹک تھی یہ بھی ایسے ہی تھی بلکل تھرڈ کلاسی پلاسٹک تھی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی شاپ میں اچھی چیز رکھیں یہ پلاسٹک کے جو باؤلز ہیں یہ بھی بلکل رف پلاسٹک تھی اچھی پلاسٹک نہیں تھی یہ اتنی کچھ خاص نہیں تھی تو مجھے تو یہاں کا ون ڈالر شاپ وزٹ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں نظر آیا تو اتنے بڑے شاپنگ مال میں ان لوگوں نے ایسی شاپ بھی رکھی دی ہے جس میں کسی کام کی کوئی چیز نہیں تھی ہاں بچوں کے کچھ چیزیں تھی جیسے کہ بچوں کے کھلونے ہو گئے یا بچوں کی جو بکس ہوتی ہیں کلر بک ہوتی ہیں کلر پینسل تھی اور ایسی چیزیں تھی جو کافی لوگ وہاں سے بائے کر رہے تھے اور زیادہ ترش وہیں پر جی تھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلکل بھی رش نہیں ہے بس وہیں پر تھوڑا بہت رشت تھا یہ جارز تھے کچھ پلاسٹک کے اور یہ جو مجھے یہ گلاس سٹینڈ لینا تھا میرا تھا کہ میں بائے کروں گے لیکن میں نے جو بھی پیس اٹھایا وہ سارا جو ہے وہ ڈیمج پیس تھا اور یہ جو تھا یہ بھی اس کی سٹیل جو ہے وہ بہت ہی جو انا وہ ٹھائٹ کلاس کی سٹیل تھی اتنی کچھ خاص سٹیل نہیں تھی اور یہ ریک تھے جس میں آپ جو ہے پلیٹس وغیرہ کچن میں رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی قابل بہتر تھی لیکن میں نے ایسی چھ کچھ سبائے کرنے کی نیا سے نہیں گئی تھی میں اس دراصل گئی تھی سٹائلوں کی شاپ پہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے مہاں سے شوز لینے تھے اس کا بھی بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ای ہاپ کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو مرے نئے ہیں چینل پر میری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمن سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز میری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں تو جی آج جو ہے وہ ویڈیوز اتنا ساہی تھا ون ڈالر کی میں نے شاپ آپ لوگ کو ویزٹ کر آیا اور میں نے آپ لوگ کو اس کا جو ہے وہ سچ بتایا کہ اس میں ایسا جیسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے ون ڈالر میں اتنی سستی چیزیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے مطلب ون سیونٹی آج کل کے حساب سے ون سیونٹی میں یہ چیز مل رہی ہے لیکن اگر آپ لوکل پر جائیں تو آپ کو اس سے بھی بہتر اس ریٹ میں چیز مل جائے گی آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا اجازت ہوں گے آپ سب سے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ